حیعن فلیم نبی پاک کا فرمان اللہ کے محبوب نے فرمایا جو گوشت حرام سے بنے جنم کی آگ کا حق بنتا ہے کس کو کھائے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اب سمجھئے کہ طیب حلارت ہوتا کیا ہے وہ روزی جو پاکیزہ ہو پہلی شرط دودھ پاکیزہ ایک کترہ بشاہ مل گیا حرام ہو گئی دودھ پاکیزہ شراب کا کترہ پڑ گیا حرام ہو گیا سب سے پہلی بات حلال طیب کی تعریف کیا ہے کہ کھانے والے چیز پاکیزہ ہونی چاہیے اور دوسرا اللہ تعالی نے اس کو حلال کیا ہو بکری اللہ نے حلال کی گائے اللہ نے حلال کی اونٹ اللہ تعالی نے حلال کیا شیر حلال نہیں بیڑیا حلال نہیں گیدڑ حلال نہیں بلی حلال نہیں جو اللہ تعالی نے حلال کر دیے وہ تو طیب پاک اور آپ کہیں یہ تو بڑا خوصورت ہے یہ حلال کیوں نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے اس میں رب کی حکمت اور راز ہے اپنے مندے کے لیے اللہ تعالی نے بہتری رکھی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہو وہ تو طیب پاک نہیں تو لاکھ خوصورت ہو لاکھ زیادہ گوشت نکلتا ہو وہ طیب حلال اس کو نہیں کہلائے گا اور تیسرا حلال طریقے سے حاصل کیا جائے خدا کی قسم ایک شخص کہتا ہے میں سود تو لیتا ہوں لیکن سود کھاتا نہیں ہوں میں نے کہا بھائی یہ آپ کی کیا بات ہے یہ تو منطق میری سمجھ میں نہیں آئی کہتا ہے گاڑی دویا تھی اس پہ لگا دیتا ہوں میں وہ کھاتا نہیں ہوں اکل ماری گئی اکل ماری گئی اللہ کے دین کو اپنے تابع نہ کرو سود کھانے والا جس طرح ہمیں اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے اگر شوط لی تو حرام سود کھایا تو حرام اگر کسی کا حق غضب کیا تو حرام چلتے چلتے فوٹ اٹھا لیا چلتے چلتے سبزی اٹھا لی نہ میرے بڑے کی نہ تیرے بڑے کی یہ اس کی تھی یہ حرام کوئی چیز خریدنے کے لیے چلے گئے وہ بچارہ تول رہا ہے آپ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں اس پر مرود کھا لیا اس پر بیر اٹھا کے کھا لیا یہ حرام نہیں کھا سکتے جو تول کے پیسے دے کر حاصل کرتے ہو وہ حلال اس طرح اٹھا کے کھاؤ گے تو حرام تین چیزیں ہوئیں اس پر عمل کرو گے آپ پر رزق طیب حلال اور پاک ہوگا نہیں تو حرام ہوگا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ موسیقی